نمستے دوستو موسم بہت زیادہ بدل رہا ہے کبھی بہت تیز دھوپ ہو جاتی ہے کبھی بارش ہونے لگ جاتی ہے اور بارش تو ہماری آلگاتار ہو ہی رہی ہے بیچ میں دو تین دن بہت زیادہ دھوپ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے پلانٹ تھوڑے سے مرجہ سے گئے تھے لیکن واپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ناک چمپا میں ویسے بھی یہ تو ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے لگ وقت آٹھ نو مہینے تک یہ پلانٹ جو ہے فلاورنگ کرتا ہے یہ کلدہوری کے جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں تھیلیوں میں ان کو میں نے ریپورٹ کر دیا ہے تھوڑے بڑے پوٹ ان کو دے دیا ہے اور یہاں پر مرگا کا لگی کا جو پلانٹ ہم نے کٹ کیا تھا وہ دیکھئے کہ اس طرح سے گروہ کر رہا ہے دین تست کو دیکھئے جو پچھلے سال کے میرے پاس ہے اور پچھلے سال کے پلانٹ بھی ابھی تک اتنی اچھی جو ہے فلاورنگ کر رہے ہیں اور اس میں بہت سارے کلر ہے جو میں آگے آپ کو شیئر کروں گی یہ دیکھئے دوستو یہ ہے بوگن ب پلانٹ بھی لیا جو وائٹ کلر کا ہے اور اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی ہے یہ فول ہوتے ہیں کہ پتیاں مجھے پتا نہیں بہت سارے بولتے ہیں کہ اندر ان کے جو فول ہوتے ہیں وائٹ والے وہ ریل ہوتے ہیں یہ پتیاں ہی ہوتی ہیں کلر فول تو آپ آپ کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ ان کو فول مانیں گے کہ پتیاں تو دیکھئے دوستو اس میں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں نا مہزنڈا کلر اس کلر کے میرے پاس بہت طرح کے فول ہے اور میں آپ کو پوری ویڈیو میں دکھاتی جاؤں گے کہ کس طرح ہے میں نے پہلے آپ کو گولفرین آ کے دکھائے ہیں دین تھست کے دکھائے ہیں اور مرگا کلگی کے دکھائے ہیں کوس کوم کے یہاں پر وائٹ اپراجتہ ہے اور یہ دیکھئے دوستو یہ بیل جیسے ہی سپورٹ ملانا تو یہ اتنی تیجی سے بڑھ رہی ہے اور میں نے تھوڑے بہت خات وغیرہ بھی دی ہے بہت سارے پلانٹیں اسے ہیں جن کو میں نے خات دے دی ہے اور بہت سارے پلانٹ ابھی باقی ہے کیونکہ ایک دم سے سارے کام ہو نہیں پاتے ہیں یہاں پر ایک کولیس کی میرے پاس چھوٹی سی کٹنگ تھی اس سے میں نے کم سے کم آٹ دس پلانٹیں بنا لیے ہیں اب بس ریپورٹنگ کرنی باقی ہے تو جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں یہ کام شروع کر دوں گی یہاں پر جو ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں پلانٹیں لگائے تھے جیسے جیٹ پلانٹ ہے ان کی وہ ڈیزائن وغیرہ بنائی تھی تو کٹنگ ہم نے نکالی تھی تو واپس سے وہ پلانٹ جو ہے گرو ہو رہا ہے یہ ٹچ می نوٹ پلانٹ میرا تو بہت فیوریٹ پلانٹ ہے اس کی پتیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں یہ دیکھیں کتنی اسے شرما سی جاتی ہے جیسے ہی ہم ان کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں تو نام اس کا ایک دم سے صحیح رکھا ہے ٹچ می نوٹ اور دیکھیں دوستو کولیس کہاں کہاں لگا ہوا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کولیس کی میرے پاس بہت ساری ویڈائیٹی ہو یہ میٹھا نیم ہے جیسے جیسے میرے جروت ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں ٹہنیاں ہٹاتی ہوں نہ کہ پتیاں آپ جب بھی میٹھا نیم توڑے جروت کے حساب سے تو ان کی ٹہنیاں ہی توڑ لے دیکھیں دوستو کتنا رنگ برنگا سا پلانٹ ہے یہ اور دیکھیں یہاں پر چمیلی کا پلانٹ ہے جو میں نے پورا کٹ کر دیا تھا کاران بھی جان لیجئے یہ میں یہاں پر بہت زیادہ فنگس ہو گیا تھا پلانٹ تو بڑھ رہا تھا نیچے پتیاں خراب ہوتی جا رہی تھی پلانٹ اوپر بڑھتا جا رہا تھا جو مجھے جم نہیں رہا تھا تو میں نے پورا کا پورا ڈیپ پرون کر دیا پھر اچھے خاصا فنجی سائیڈ میں نے اس پر مٹی میں بھی ڈالا ہے پلانٹ پر بھی لگایا ہے اور گروت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ کرشن کمل کی میں نے کٹنگ لگائی تھی دوستو اور دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہی ہے تو کرشن کمل پلانٹ بھی بہت ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اسے آپ بڑی آسانے سے کٹنگ سے لگا سکتے ہیں چاہے میرون کلر کا ہو چاہے کی پرپل کلر کا ہو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے آپ کو ریپورٹنگ شیئر کی دینا تو بہت سارے پلانٹ جو ہے اچھے سے گروہ کر رہے ہیں لیکن ایک آج جو پلانٹ ہے وہ خراب ہو گیا ہے گلاب کا تو یہ سب چلتی رہتی ہے چاہے آپ گارڈنگ کرو چاہے اوفیس میں کام کریے چاہے جو بھی آپ کام کریں گے تو اس میں اچھا بورا سب چلتا رہتا ہے اور ہی بیسکس ہے وائٹ والے اور یہاں پر ہی ریکھیں دوستو اس تھل کمل کتنا گھنا سا پلانٹ ہو گیا ہے پہلے اتنا خراب ہو گیا تھا اتنی میلی بگ لگتی ہے اس میں اور میں کیا کرتی جارہی ہوں اس کو چھوٹے چھوٹے پینچ نکالتی جارہی ہوں اس میں سے جسے کی یہ پلانٹ نیچے کی نیچے نیچے یہ بڑے اور اچھا گھنا ہو جائے میں اس سے زیادہ پلاورنگ لے پاؤں دوستو پلانٹ بہت بار کیا بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے پلاورنگ اچھے سے نہیں لے پاتے لیے کرشن کمل اور یہاں پر ایک اور دیکھیں ڈین تست کا پلانٹ آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ بھی میرے پچھلے سال کا ہی ہے تو دوستو آپ ایک چیزوں دیکھ لیجئے اس میں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یلو یلو سی بیل یہ امرد بیل ہوتی ہے یہ بیل ہے نا کبھی بھی خراب نہیں ہوتی یہ یلو یلو آپ کو دیکھ رہی ہے نا ایسے دھاگے کی در ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ پلانٹ میں پوری طرح سے فیل جاتی ہے اور پلانٹ پورا ختم کر دیتی ہے امر بیل بولتے اس کو تو یہ آپ کو جہاں بھی ایسے میرے یہاں کہاں سے آئی مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے تو ہٹاتے جائیے اور جو بیج آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بالسم کے بیج ہے اور بالسم پلانٹ جو ہے فلاورنگ کے ساتھ ساتھ اس میں سیٹ پورٹ بھی بنتے جاتے ہیں آپ نے فول نہیں توڑا ہے وہاں پر سیٹ بندے لگ جاتے ہیں اور آپ اس پلانٹ سے لگ بگ سیکڑوں کی سنکھیہ میں بیج کلیکٹ کر سکتے ہو میں نے اس کو بیج سے کٹنگ سے دونوں سے بڑی آسانی سے گرو کر کے دیکھا ہے یہاں پر دیکھئے دوستو گلاب کی دھیروں کٹنگ جو ہے گرو ہو گئی ہے اور بس بہت سارے پلانٹ کیا ریپورٹ کرنے ہیں بہت سارے پلانٹ پورانے بھی ہیں جن کو مجھے ریپورٹ کرنا ہے نئے مٹے دینی ہے تو اس میں ٹائم کہاں نکل جاتا ہے ویسے بھی مجھے ایک یا دو گھنٹے ہی ملتے ہیں جس میں جتنا کام بن پڑ پڑتا ہے میں وہ اتنا کر لیتی ہوں تو دوستو میں بہت سارے چیزیں تو شیئر کر ہی نہیں پا رہی ہوں لیکن یہ گارڈن اووریو میں اسی لیے دیتی ہوں اس میں آپ کو بتا پا ہوں کہ میں کیا کیا کام کر رہی دیکھیں دوستو گلاب کی میں نے ڈیپ پروننگ کی تھی آپ کو بتایا بھی تھا اور میں نے کون کو اسے کھا دیئے وہ بتایا تھا تو آپ ریجلٹ دیکھ لیجئے کہ ریجلٹ کس طرح سے آ رہا ہے دوستو لگ بگ آپ جب پلانٹ کی ریپورٹنگ کرتے ہیں یا پھر کٹائی چٹائی کرتے ہیں کھا دیتے ہیں تو پندرہ دن تک تو آپ انتظار کریں چاکتے ہیں اس کے بعد ریجلٹ دیکھئے گا کہ کس طرح سے نکل کر آ رہا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ اتنے سارے پلانٹ جو ہے میں نے ٹھیک کر دیا ہے یہاں پر دروہ لگی ہوئی ہے اس کو بھی دوسرے پلانٹر میں میں نے چینج کر دیا یہ دیکھئے یہ کتنے پیارے سے پلاورت ہیں یہاں پر بیل والا یہ ریلے کی پر لگی ہوئی ہے تو یہ میں نے ڈیپ روننگ کر دی تھی اور آج دیکھئے دوستو یہ کتنے اچھے سے گروہ کر رہی ہے میرے پاس بیل والے پلانٹر لگانے کی جگہ نہیں ہے میں یہاں وہاں کہی پر بھی رسیاں لٹکا دیتی ہوں اور یہاں پر دیکھئے دوستو دیپرن بیک کیا پلانٹ ہے یہ یہ یہاں سے ہم نے کٹ کیا تھا ہے نا اب دیکھئے دو جگہ سے اس میں سے پتیاں نکل کر آئی ہے اور کتنی پیاری سی نھنڈی سے پتی ہے اور اس سے ہم کیا ہے کہ کٹنگ سے کٹنگ وغیرہ سے ہم بہت سارے پلانٹ جو ہے بنا پاتے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ ہے ہمارے پان کی بیل اور کتنے اچھے سے یہ پلانٹ کی بیل جو ہے گروہ ہو رہی ہے اگر جب آپ موس اسٹک لگا دیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہے پلانٹ کو موسیرائیجر اچھا ملتا رہتا ہے اور میرے تو یہ پوری مدلو لبک تین چار گھنٹے کی دھوپ آتی ہوگی یہاں پر وہاں پر رکھا ہوا ہے تو بھی یہ پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے گروہ ہو رہا ہے تو دوستو سبھی پلانٹ کو کیا ہے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے کم چکم اچھے خاصی روشنی تو ان کو ملنے ہی چاہیے یلو والا مرگا کلگی کا پلانٹ ہے اور دھیرو دھیرو کٹنگ لگی ہوئی ہے سب کو مجھے لگ بک سو سے دو سو گملے مجھے چاہیے جس سے کہ میں ان سب کو پلانٹ کو بہت اچھے سے ریپورٹ کر پاؤں ورنہ پھر یہ یہیں بڑے ہو رہے ہیں اور کیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے اس کی ٹوکری ریڈی کی تھی میرے کو تو ہر بار نام بھول جاتی ہوں کو انگلیش میں مانگا مجھے بتایا بھی تھا لیکن میں اس میں لکھ دوں گی کہاں سے مل جائے گا یہ دیکھیں کٹنگ میں ہی اس میں پھول کھلنے لگے ہیں تو کٹنگ اور بیز دونوں سے باسم جو ہے دو ہو جاتا ہے یہ بھی بینکا اور مرگا کلگی کی طرح ہی پلانٹ ہوتا ہے دیکھیں ایک اور کولیس کی کٹنگ ہاجر ہو گئی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ پھول آپ کو بڑے آرام سے دیکھاؤں گی میں کتنے پیارے سے ہے یہ پھول دیکھیں گا شیڈ بھی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کا یہ دین تھست دیکھیں کتنے پیارے کلر میں نے بولا تھا آپ سے کہ یہ کلر میں نے پھول میں زیادہ ہی ہے پھولوں میں یہ ہمارا جو ہی بیسکس ہے اس کی میں نے ڈیپ روننگ کر دی ہے اس کو خات وغیرہ بھی دیدی ہے کیونکہ گرمیوں میں یہ پلانٹ بہت اچھی پلاورنگ کر رہے تھے اب ان کو خات کے جورت ہے تو میں نے ان کو اچھے خات وغیرہ دے دی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں میرون کلر کا اس طرح سوری کرشن کمبال ہے تو ابھی اس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے تو دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا کہاں ہو پاتا ہے ہلکے پھول کے بارش ہو رہی تھی تو تھوڑی سی چھت گیلی ہے یہاں ان کا بہت سارے نینے پلانٹ جو ہے گرو ہوتے رہتے ہیں تو میں پولیتھین وغیرہ میں لگا دیتی ہوں جب بھی کوئی آتا ہے میرے پاس پلانٹ لینے تو میں جو ہے گملے سہیت ان کو دے دیتی ہوں یہاں پر ہی بیسکس ہے کس طرح سے جو ہے اپنی چیزیں دکھائے جاتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ سارے کے سارے میں کٹنگ وغیرہ سے گروہ کیے ہیں شاید میں بتانے کا طریقہ صحیح نہیں ہوں یہ سارے پلانٹ بیس سے گروہ ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ الگ کلر ہے 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 اب یہ جوتوں میں لگے ہوئے پلانٹ تو کتنے پیارے سے لگ رہے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے یوز ہو رہا ہے ہر چیز کا ہم اپیوگ کر پا رہے ہیں تو گارڈنگ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ ہر چیز کا اپیوگ کر سکتے ہیں چاہے کچن میں ہو وہاں پر رکھی چیزیں ہو ڈبے ہو جار ہو وہاں سے جو چھلکیں نکلے ہو جو بھی دیکھیں دوستو بارش کا موسم واپس سے ہو گیا ہے تو دھنیوات دوستو ہے ہے ہی ہم